اقبال کا فلسفہ کلندری کیا ہے جب آپ کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں وہ بندہ مومن کی تعریف بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں اقبال بندہ مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے شاہین کا لفظ استعمال کرتا ہے اقبال درویش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد جاتا ہے جدر بندہ حق تو بھی ادھر جاؤ ان کو بندہ حق بھی کہا مرد آزاد بھی کہا اور قلندر کا لفظ بھی استعمال کیا بنیادی طور پر یہ تمام اسطلاحیں ایک بندہ مومن کی صفات بیان کرتی ہیں اور جو معرفت کا تصور جو روحانیت کا تصور قرآن پاک میں ایک بندہ مومن کی روحانی صفات کو بیان کرتا ہے ان ساروں کی تشریح اقبال لفظ قلندر سے کرتے ہیں مندہ مومن سے کرتے ہیں مرد حق سے کرتے ہیں مرد آزاد سے کرتے ہیں اور ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مثالیں دینی ہوں گے یہ تھیوری کے الفاظ نہیں ہیں جن کو سمجھایا جا سکے مثال کے طور پر جب آپ وہ حیرت انگیز کارنامے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے سعیدی رسول اللہ کے دربے دیافتہ اس چھوٹی سی جماعت کے جو ریگزاروں سے نکلی ریگستان سے نکلی اور بیس سال کے عرصے میں رومان اپرشن ایمپائر کو اس نے اڑا کے رکھ دیا وہ جو پرسرار بندے تھے جنہیں اقبال کہتا ہے یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے تو وہ بندہ مومن جس میں جو کردار کی وہ بلندی ہو کہ جب وہ میدان جنگ میں پیاسا مر رہا ہے اس وقت اس کو پانی پلایا جائے تو وہ مو پھیر لے اور کہے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاو جس کا یہ کردار ہو جب ایک ماں سعیدی رسول اللہ فرمائے کہ مجھے جہاد پلے جہاد کے لیے سمان کی ضرورت ہے تو ماں جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آجا اور سعیدی رسول اللہ سے کہے اس بچے کو لے لیجے کہ جب تیر آپ کی طرف آئیں گے تو تیر اس بچے کو لگیں گے اور آپ کے جسم مبارک کو نقصان نہیں جب انسان میں قلندری صفات پیدا ہوتی ہیں تو اس میں یہ کردار پیدا ہو جاتا ہے آپ کردار سے اس لفظ کو پہچان سکتے ہیں کہ جس میں یہ کردار ہوگا وہ قلندر ہے جس میں یہ کریکٹر ہوگا جس میں یہ عشق ہوگا جو یہ ویسا مرد مومن ہوگا جیسے مرد آزاد ہوگا جیسا مرد درویش ہوگا جیسے مرد حق ہوگا جس میں یہ صفات ہوں گی وہ قلندر ہے ایک مردِ کلندر کن خوبیوں اور قوتوں کا مالک ہو سکتا ہے؟ بات یہ کہ کلامِ اقبال میں جس پرسرار وجود کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید اقبال کا جو مردِ آزاد ہے اقبال کا جو مردِ مومن ہے وہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتا یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے مردِ مومن کو دیکھا ہی نہ جس نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے جس نے امتِ مسلمہ کی تاریخ میں چودہ سو سال کی تاریخ میں ہمارے صحابہ اکرام کو بڑے بڑے مجاہدین کو علیاء اللہ کو دیکھا ہے ان کی تاریخ کو دیکھا ہے اور آج کے دور میں ان اللہ کے مردِ آزاد بندوں کو دیکھا ہے جس میں خود اقبال شامل تھے جس میں قائدِ آزم شامل تھے یہ وہ تمام وجود ہے کہ جو آزاد لوگ ہیں جو قفر کے نظام سے خائف نہیں ہیں جو لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو وہ اس پر استقامت اور ثابت قدم ہوتے ہیں وہ کسی زمانے کے تجال سے زمانے کے فیرون سے زمانے کی لالچ اور خواہشات اور روپیہ تولت اور پیسے اور اقدار سے مروب نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اس پر اس طرح جم جاتے ہیں کہ اللہ کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ ان کی بات کو رد اور ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مرد آزاد مرد مومن و مرد قلندر کی صفات اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرسکے ہمارے بزرگوں نے کیا ہمیشہ یہ کام بڑے بڑے کام دنیا میں جو کیے گئے ہیں چاہے وہ فلسطین کو فتح کرنا ہو رومان اپرشن ایمپائر کو شکست دی رہی ہو چاہے بیت المقدس شریف کو فتح کرنا ہو چاہے قسطن دنیا کو فتح ہو چاہے پاکستان کی تعمیر ہو یہ سب کام کرنے والے مرد آزاد لوگ تھے مرد مومن لوگ تھے درویش لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو زمانے سے ٹکرا جانے کی جرد اور طاقت رکھتے تھے مروب نہیں تھے کفر کے نظام سے ہم کو سعیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ سے لے کر پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ صفات والی لوگ ملتے ہیں یہ آج کے دور میں ہر نوجوان یہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرسکتا ہے کردار چاہیے اور وہ کردار پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے بزرگوں کی سواحیات اپنی بزرگوں کی زندگیوں کی طرف تاریخ اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا دیکھئے کہ انہوں نے کیسے وہ کارناہ میں انجام دیئے چونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں آس پاس وہ رول مارڈل نظر نہیں آتے لہٰذا بچے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقبال نے جس مرد مومن کا جس مرد قلندر کا ذکر کیا وہ ماضی میں ہوتا ہوگا مرد قلندر بننے کے لیے آج کے نوجوانوں کو کیا راستہ اپنا نہ ہوگا دیکھیں جب آپ ایک مرد قلندر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی مرد قلندر مرد درویش مرد مومن کی صحبت احتیار کریں صحابہ اکرام کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑی ان کو سیدی رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی تھی سیدی کی تربیت تھی آپ نے نگاہ فرمائی اپنا روحانی فیض دیا انسان کو ظاہری علم تو ایک استاد سکھاتا ہے لیکن اس کو روحانی وجود ایک مرشد بناتا ہے ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے ایک روحانی وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے وجود کو روحانی کر دے جب وجود میں روحانیت پیدا ہوتی ہے نگاہ بلند ہوتا ہے سخند النواز ہوتا ہے جامپورسوز ہوتی ہے جامپورسوز کے بغیر کوئی انسان برند نگاہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس سے ذمہ داریاں لیتا ہی نہیں وہ ڈیوٹیز لیتا ہی نہیں ہیں اور اس کے لئے آپ کو مرشد چاہیے مرشد مل جائے تو اس کے بعد انسان کو اپنی زندگی حلال کرنی ہوتی ہے حلال طریقے سے گزارنی ہوتی ہے زنا شراب بدکاری جھوٹ مکرفرے بغض کینا یہ تمام امراض قلبی جو انسان کے وجود میں بیماریاں ہوتی ہیں جب یہ انسان کے وجود میں پالی جائے تو پھر وہ مرد قلندر مرد درویش مرد آزاد نہیں بتا وہ غلام ہوتا ہے اپنی خواہشات نفسی کا تو اپنی جب مرد غلام نہیں ہوتا نہ کسی فیرون کا نہ دجال کے نظام کا نہ اپنی خواہشات نفس کا وہ آزاد ہوتا سچ بولتا ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق اقبال نے دیفنیشن بتائی ہے قلندر کی گئی کہ زگردن کٹوا دیتے ہیں وہ چھوٹ نہیں بولتے وقت پہ فیرون کے آگے کھڑے ہوتے ہیں آج ہمارے پورے معاشرے میں کمپرومائزز ہیں چھوٹ بولو نکل جاؤ رشوت دو کام چلا لو انسان اپنے آپ کو کمفٹیبل اور آرام دے کرنے کے لیے تصادم سے گھبراتا ہے کفر سے کمپرومائز کرتا ہے یہی کالٹیز ہیں جو ایک مرد قلندر میں ہوگی نہیں سکتی وہ ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہوتی ہے اس کی دل کی رفیق ازل سے ہوتا ہے ازل سے رہا ہے یہ قلندر کا طریق تو پہلی بات جو بتائی مرشد تلاش کریں پھر بزرگوں کے بارے میں تاریخ زندگی ان کے تاریخ حوالے پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح یہ چیزیں حاصل کی اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں ایک بھی چیز نافذ کر لیں آنکھوں جھوٹ نہیں بولنا آج دیکھیں آج کی کفر کے نظام زندگی آپ کی کتنی مشکل ہو جائے گی صرف اچھ ایک بات کی اوپر بھی چھوٹ نہیں بولوں گا ہمیشہ سچ کے لئے کہ آپ نے سچ بات کروں گا تو مشکل راستے ہیں یہ آسان راستے نہیں ہیں اس کے لئے بڑی سب روحانی تربیت اور مرشد کی تربیت اور نگاہ چاہیے ہوتی فلسفہ اقبال کی روح سے اکل اور عشق کی حقیقت کیا ہے پورے کلام اقبال میں اقبال نوجوانوں کو عشق کرنے کا حکم دیتے ہیں عشق سے مراد کسی لڑکی سے عشق نہیں ہے انسان کے وجود میں وہ طاقت کہ جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کر راک کر دے اس کو عشق دیتے ہیں عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھاتا میں یعنی میں سمجھتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ واقعہ مراج کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک انسان کے لئے جانا ناممکن ہے لیکن عشق کی ایک جست جو عشق ہو اللہ اس کے ساتھ جو عشق تعلق تا سیدی رسول اللہ کا ایک جست میں آپ صدرت المنتحہ کائنات پار کر کے آپ اللہ کے پاس ملنے کے لئے چلیں گے ملاقات کے لئے پوری دنیا میں جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے جو تبدیلی لے کر آتا ہے جس جنون سے جذبے سے جوش سے لے کر آتا ہے اس کو اقبال نے عشق کا نام دیا اس کی واضح مثال یہ کہ جبرہیم علیہ السلام کو آگ میں بھیکا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے ان سے آ کر پوچھا آپ سے کوئی حاجت انہوں نے کہا جس اللہ سے ہے اس کو معلوم ہے میری حاجت انہوں نے جبریل کے آگے اپنی حاجت بھی بیان نہیں کی کہا جو میرے مالک ہے جانتا ہے میری حالت کیا اس پر اقبال نے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل مہو حیرت ہے لبے بام ابھی یعنی عقل ابھی تک کنارے پہ بیٹھ کر سوچی رہی ہے کہ یہ کیا کروں کیا نہ کروں اور اس جو ہے وہ بے خطر آگ میں کھوٹ پڑا تو بات یہی ہوتی ہے عقل اللہ نے اس لیے دیئے ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی معاملات دے کرے میں نے گاڑی کیسے چلانی ہے گھر کے معاملات کیسے دے اپنی نوپلی کیسے کرنی ہے چیزیں مشینیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں یہ جو عقل کے معاملات ہیں جو عقل کی حدود ہیں وہ صرف دنیاوی معاملات تک ہیں لیکن عشق وہ طاقت ہے جو انسان کو اتنی قوت اور طاقت دیتی ہے کہ پوری کائنات کو وہ مسخر کر سکے پوری کائنات تک اس کی رسائی ہو صدرت المنتحہ پار کر کے اپنے رب کے حضور میں جا سکے سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق قائم کر سکے یہ سب کچھ عقل کے بنیاد پر نہیں ہوتا عشق کے بنیاد پر ہوتا ورنہ عقل انسان کی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جب عقل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کا شعور نہیں اللہ ان کو رس دیتا ہے یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے لیکن عشق اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں محبت اور جنور میں اپنی جان پر بان کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح زندہ رکھتا اللہ خود کہتا ان کو رس دیا جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں تمہارے انٹلیکٹ میں تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی تو جو بات عقل میں نہیں آتی اس کو عشق سمجھاتا ہے اور عشق کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے جب قلب انسان کا زندہ ہوتا ہے اس کو عشق کا مفہوم سمجھاتا ہے وہ ان وسطوں میں کائنات کی گھونتا اور سیر کرتا ہے جہاں پر عشق کی رسائی نہیں ہے جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہے عقل کی آخری حد صدرت المنتحہ ہے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے سعیدی رسول اللہ سے فرمایا تھا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا میرے پر جلتے ہیں اس سے آگے سعیدی تشریف لے گئے تو عقل کی انتحہ جو ہے وہاں ہے جہاں پر صدرت المنتحہ ہے کائنات میں انسان گھوم سکتا ہے پوری سپیس میں انسان سیر تفریح کر سکتا ہے لیکن جو مقام اللہ کے دربار میں جانے کا ہے سعیدی رسول اللہ کے دربار میں جانے کا ہے وہاں عقل نہیں وہاں عشق کا مانتا ہے علامہ صاحب کی نظر میں عقل چیزوں کو پرکھنے کی کامل قصوٹی نہیں ہو سکتی وہ عشق نظر اور جنون کی بات کرتے ہیں کیوں؟ دیکھئے یہی بات علامہ اقبال نے بڑی واضح بتائی ہے کہ جب آپ اپنے دنیاوی معاملات تیہ کرنے ہیں تو آپ عقل کو استعمال کریں گے اور جب آپ روحانی معاملات دیکھنے ہیں تو آپ عشق سے کام دیں گے وہ کام جو عقل کا ہے وہ قلب کا نہیں ہے جو قلب کا ہے وہ عقل کا نہیں ہے انسان کے وجود میں اللہ نے قلب بھی رکھا ہے اور عقل بھی رکھی جو اللہ والے ہیں جو اللہ کی معرفت کے راز جاننا چاہتے ہیں سعیدی رسول اللہ کی حقیقت و معرفت جاننا چاہتے ہیں تم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ معاملات عقل سے تیہ نہیں ہوتے یہ عشق سے تیہ ہوتے ہیں عدب سے تیہ ہوتے ہیں قلب سے تیہ ہوتے ہیں اس لئے پورے اقبال کے کلام ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو نصیحت یہ کی گئی ہے کہ تم اپنے وجود میں عشق پیدا کرو عشق نہیں تو راک کا ایک دھیر ہے وہ انسان جس میں تڑپ نہیں طلب نہیں جس میں بیچینی نہیں جس کے اندر عطا ہوئی ہے مجھے روز و شب کی بیتا بھی خبر نہیں خاکی ہوں کے سی ماں بھی یہ جب انسان کو عشق آتا تھا یہ تو انسان ماں کو جب ایک بچے سے عشق ہوتا ہے ماں کو جب کسی بیوی کو اپنے شوہر سے عشق ہوتا ہے کسی لڑکی کو لڑکے سے عشق ہوتا ہے اس کو ہر حال میں اپنا وہ محبوب جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اس کو سیدی رسول اللہ نہ ملے ہوں اس کو اللہ تک وہ نہ پہنچا اور وہ سکون سے بیٹھا اس کو تو جل کے مر جانا چاہیے بہت لوگ آپ کو اپنے آس پاس ایسے ملیں گے جو سیدی رسول اللہ سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ سیدی کا ذکر ہوتا ہے تبکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں علامہ اقبال کا خود یہی حال تھا ان کے بارے میں جب بھی کوئی مدینہ کا ذکر کرتا سیدی رسول اللہ کا ذکر کرتا اقبال بے اختیار دھاڑے مار مار کے روتے تھے عام لوگوں کو یہ کیفیت سمجھ نہیں آسکتی کیسا کیوں ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں آپ روز آر دیکھتے ہیں ہزاروں لوگوں کے آگے سیدی رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بعض لوگ ہیں جن کے آگے اسرک مدینہ کا ذکر کر دو تو ان کی آنکھوں سے آنسو پہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دلوں کی نرمی کے معاملات ہیں سیدی رسول اللہ نے اسی لئے فرمایا کہ جس کو نرمی عطا نہیں ہوئی اس کو اللہ نے کوئی خیر عطا نہیں کی یہ نرمی کے معاملات ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں جو کرم کرنے والے ہوتے ہیں ترگزر کرنے والے ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر یہ چیزیں یہ قلوب ایسا دل عطا کرتا ہے وہی بات ایک مرشد کے پاس جا ہے یہ سارے معاملات روحانی معاملات ہیں یہ کتابیں پڑھ کر اور یونیورسٹری اور کالوجز کے لیکچر سے نہیں ایک مرشد کی صحبت سے ملتے ہیں فکر اقبال کے وہ حرکی پہلو کیا ہو سکتے ہیں جن کی طرف آج کی نوجوان نسل کو توجہ دینا ہوگی دیکھیں اقبال کی زندگی کا کمال یہ ہے کلام کا کہ وہ مسلسل تصادم کی بات کرتے ہیں وہ مسلسل کشمکش کی بات کرتے ہیں اور سکون زندگی اقبال حرام کہتے ہیں کہ نوجوانوں پر آج کے دور میں تو خاص طور پر کہ انسان آرام سے بیٹھا ہو سکون سے بیٹھا ہو کوئی بیچینی اس کے اندر کوئی تلاتم کوئی دوفان برپا نہ ہو کیسے ممکن ہے جب پوری امت رسول تکلیف میں ہو کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو اتنا کام باقی ہے کرنے والا ابھی تو پوری دنیا میں مسلمان رسول دلیل اور خوار ہوتا رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی حفاظت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نوجوان سکون اور اتمنان سے اپنی زندگی میں گم ہو صرف اپنا کیریئر بنا رہا ہو اپنے بی بی بچوں والاد میں خوش ہو چھوٹیاں گزار رہا ہو ہولیڈیز بنا رہا ہو اقبال کا پورا کلام ڈائنمیک ہے پورا کلام اقبال کا انسان کو ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ تو پلٹ کے جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے پہانہ وہ تو چاہتے ہیں کہ لہو گرم رہے ہر وقت ہر وقت تصادم مکش مکش رہے کہ یہ اور جب تانہ سانی شروع ہو جاتی ہے جب زندگیاں بہت کافٹبل ہو جاتی ہیں تیرے صوفے ایرانی تیرے قالین ہیں فرنگی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تانہ سانی اقبال کے شاید وہ روتے ہیں اس بات کی اوپر کہ میری نوجوان اتنے تانہ سان اتنے کافٹبل زندگی کیسے تلاش کر رہے ہیں آج کل کہ جب ان کی حیات ان کی زندگی ان کی تربیت اس بات میں ہے کہ ہر وقت وہ کانفرکٹ اور تصادم میں رہیں آزمائشوں سے گزریں سخت کوشی جان کوشی وہ اپنے آپ پر مشکلات میں سے گزاریں اپنے تربیت کریں کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ ایک شیر جو تھا کہ امتندی ہے بات مخالف سے نہ گھو رہا ہے تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے اقبال کا شیر نہیں ہے لیکن مفہوم اقبال کے کلام کا تو یہی بات کہ متحرک پہلو ڈانمیک زندگی کسی صورت بھی آرام دے اور عیش طلب زندگی طلب نہ کرے بندہ مومن آج ہر وقت اپنے آپ کو جسمانی روحانی طور پر بھی اور زندگی کے مقصد حیات اس کا یہ ہو کہ ہر وقت کفر سے ٹکرا جائے جا کر ہر وقت کفر سے تصادم میں رہے اور یہی پھر وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے جو قوموں کی تقدیریں اور تاریخیں تبدیل کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظر میں اسلامی فلاحی ریاست کا نظریہ کیا ہے اسلامی فلاحی ریاست کا نظریہ وہی ہے جو خلافت راشدہ کا ہے سیدی رسول اللہ کے دور میں اس کے بعد خلوہ راشدین کے دور میں جو اسلامی ریاست تھی وہ ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور اس لاکھوں کرونوں افراد کی ریاست کے اندر ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا جو ایک گھوڑے کو ٹھوکر لگتی تھی سڑک پر تو خلیفہ ذمہ دار ہوتا تھا ایک یہودی اور عیسائی خلیفہ پر مقدمہ کر کے مقدمہ جیت سکتا تھا عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسی عدل کی ریاست کبھی نہیں دے گی اقبال جس دور میں پیدا ہوئی وہ دور مسلمانوں کے زبال کا دور تھا ہندوستان میں مسلمان و غلام تھے اور غلاموں نے نسلیں دو تین نسلیں غلاموں کی پیدا ہو چکی تھی جنہوں نے کبھی ایک آزاد اسلامی ریاست دیکھی ہی نہیں تھی تو اقبال کے لیے بہت مشکل تھا وہ نقشہ کھیج کے رکھ دینا خود اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے تخیل سے بھی زیادہ ہے یہ بات ورنہ میں نقشہ کھیج کے رکھ دیتا کہ ہمارے آباد تھے کیا اور تم کیا اور ہمارے آباد اجتاعت کیا کرتے رہتے تھے مگر آج کے غلام ذہنوں کے تخیل سے ان کے خیال سے ہی باہر ہے یہ بات کہ ایسے ممکن بھی ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہوں اور ہماری ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوں ایک وقت تھا کہ ایسے ہوتا تھا تو اسلامی فلاحی ریاست وہ یہ جو خلافت راشدہ کی ہے اور یہ آج کل کے دور میں اقبال نے پر یہ تصور دیا ہے کہ جب مسلمان ممالک مختلف ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں تو ہر ملک پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے اور اس کے بعد اسلام اسلام انتہاد کر کے ایک دوبارہ سے اپنے مرکز خلافت کی طرف جائیں جب تک کہ خلافت کے بنا دوبارہ استوار نہیں ہوتی اقبال نے اپنی شاعری میں پورا کہا ہے اس وقت تک تم اپنے قلب جگر کو تیار کرو کہ اس ذمہ داری کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ کر سکو تو ایک ایسی اسلامی ریاست کہ جہاں پر قانون اللہ اس کے رسول کا ہوگا جس کو جو عام طور پر کلاسک تھیوکریسی کہتے ہیں کہ وہ ایک مولوی کی حکومت ہوگی نہ یہ اسلامی ریاست ہے نہ یہ اقبال کا تصور ہے ہر مسلمان اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے سلطان سلاودین ایوبی ہو یا امام شامل ہو یا ٹیپو سلطان ہو یا ترکی کا عثمانی خلیفہ ہو ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک اسلامی ریاست قائم کر سکے وہاں پہ قانون اللہ اس کے رسول کا ہوگا یہ کوئی موروسی کوئی خاندانی ریاست نہیں ہوتی یہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہوتی کہ جو کسی ایک گھرانے یا ایک خاندان یا ایک رنگ و نسل کی اوپر مپنی ہو اس کی بنیاد اللہ اس کے رسول اور قرآن اور قائن کی اوپر ہوتی ہے اور عدل و انصاف کا وہ نظام ہوتا ہے کہ جیسے کہا کہ جیسے ہمارے مدرگوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے عالم اسلام کی تاریخ میں کہ کروڑوں افراد بستے ہوں ایران سے لے کر افریقہ تک کی ریاست پھیلی بھی ہو لیکن خلیفہ وقت زمین پر سوتا ہو یہ کہہ کر اور خلیفہ وقت سے یہ سوال کیا جا سکے کہ دو چادریں تمہارے جسم پر کیسے آئیں یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے آج کل ہمیں خواب لگتا ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ نقشہ تمہارے تصور سے باہر رہی ہے کہ آج کیسے ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اور اب پاکستان کو بھی ہم نے یہی اسلامی ریاست بنانا ہے جو ہمارا مقصد ہے پاکستان اقبال کی اسلامی فلاحی ریاست بن سکے کیسے ممکن ہے کوئی راستہ کوئی راہ عمل بتائیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک مجندت پیدا کیا ہوتا جو اس دور کے فتنے اور مشکلات اور پریشانیوں کا حل بتاتا ہے حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدت پیدا فرماتے ہیں تو جو بیسویں صدی کے مجدت ہیں جو اللہ نے اس خطے میں پیدا کیے وہ لامہ اقبال ہیں جدید دور کے جتنے فتنے ہیں چاہے وہ ڈیمارکرسی ہو چاہے وہ کیپٹلزم ہو کومنزم ہو لبرلزم ہو فیمنزم ہو آزادی نصمہ ہو جدید تعلیم ہو جتنے فتنے ہیں ان تمام کا علاج اقبال نے بتایا اقبال ہی کا تصور تھا کہ اسلامی ایک پاکستان کی ریاست قائم کی جائے قائد عظم نے خود یہ بات فرمائی کہ ہر تحریک کے پیچھے ایک مفقر ہوتا ہے ایک دانشور ہوتا ہے ایک صاحب نظر ہوتا ہے تحریک پاکستان کے پیچھے اللہ ماہ اقبال ہے اور فکر اقبال ہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں قرآن و سنت کی اس سے بہتر تشریف اس دور میں آج تک کسی نے نہیں کی جتنی بابا اقبال نے کی علامہ اقبال کا فوکس ہی اسی بات پر ہے کی توجہ اس بات پر ہے کہ پہلے ایک مرد آزاد نسل پیدا کی جائے ظاہر ہے جو آزاد لوگ ہوں گے وہی آزاد ریاست بنائیں گے علاموں سے آزاد ریاست کا تصور ناممکن ہے اسی لئے پہلے نسل کی تربیر کلام اقبال میں وہ مرد قلندر مرد درویش مرد شاہین مرد آزاد مرد حق وہ تیار کریں وہ نسل آپ جس کے اندر وہ بجلی ہو وہ عشق ہو وہ جنون ہو وہ تلاتم اور تصادم کی کیفیت ہو جو ہر وقت کچھ کرنا چاہتی ہو متحرک ہو ڈائنمک ہو اس نسل سے پھر آپ تعمیریں پاکستان کا کام لیں گے اسلامی فلاحی ریاست کا جو آج کل کے غلیز جمہوریت کے گیڑے ہیں کہ جو اس کفر کے نظام میں انگلو سیکسن لاؤ میں پسے ہوئے ہیں جو اس کفر کے نظام ہی میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آفیت ہے وہ کبھی اس پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے تبدیلی اس طرح نہیں آتی تبدیلی کے لیے شریعت لانی پڑے گی تبدیلی کے لیے اللہ اس کے رسول کا قانون لانا پڑے گا اللہ اس کے رسول کا عدل لانا پڑے گا لیکن ہمارے لوگوں کے نزدیک تبدیلی صرف سیاسی جماعت کی تبدیلی ہے لہٰذا اس بدنصیب قوم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جب تک اقبال کو زندہ نہیں کیا جائے گا جب تک آپ انگلو سیکسن لاؤ سے شریعت کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک پاکستان اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکے گا انشاءاللہ یہ اس کی تقدیر ہے اس نے بننا ہے وہ خوشنصیب لوگ ہوں گے جزن سے اللہ یہ کام لے گا لیکن وہ لوگ سیاست اور ڈیمکرسی اور پولٹیکس میں نہیں ہے اس نسل کو بھی تیار ہونا ہے